بسم اللہ الرحمن الرحیم پی ایف ائر فورس لیٹس جوب 2024 فور کمیشن جی ڈی پی ائر ڈیفنس ایرانوٹیکل انجینئر ایڈوکیشن برانچ ایڈمن اینڈ سپیشل ڈیوٹی آئی ٹی اینڈ لوجسٹک برانچ اس میں سے یہ سٹارٹ والی جونسی ہے یہ آپ کے ایف ایسی بیس ہے اور یہ ساری آپ کی بی ایس بیس ہے اس کے لئے بی ایس ایڈوکیشن ہے اس کے لئے آپ کی ایف ایسی کلیر ہونی چاہیے ریٹن ٹیسٹ کیسے ہوگا ہائٹ کتنی ہونی چاہیے شارٹ لسٹ کب لگے گی اور اس کے لئے اپلائی کیسے کرنا ہے ویڈیو کوئنٹ تک واش کرنا ہے کوئی بھی پارڈ اس کا سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تمام امیدوار کی ریجسٹریشن پاکستان ائر فورس کی ویب سائٹ پر آن لائن ہوگی ویب سائٹ کوئنسی ہے www.joinpf.gov.pk ریجسٹریشن ڈیٹ جو سٹارٹ ہو یہ 6 آف اپرل 2024 اور انڈ ڈیٹ جو انسی ہے 13 آف اپرل 2024 تو یہ اس کی سٹارٹنگ اور انڈ ڈیٹ ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیں ریٹرن ٹیسٹ اس کا کیسے ہوگا امتحان اس کا سارا کمپیوٹر پر ہوگا ٹیسٹ کمپیوٹرائز ہوگا پہلے انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد اکیڈیمک ٹیسٹ ہوگا پھر اس کے بعد آپ لوگ کی شارٹ لسٹ لگے گی 30 ڈیز کی بعد اور جو شارٹ لسٹ ہوں گے ان کو کال آئے گی فیزیکل میڈیکل اور انٹرویو گی اور ائر فورس کا فیزیکل نہیں ہوتا تو یہ اس پارٹ آپ لوگ سکیپ کر دیں گے آپ لوگ کو میڈیکل اور انٹرویو کی کال آئے گی نیکسٹ ہوگا ٹیسٹ پیٹرن پھلے انٹیلیجنس ہوگا جس میں وربل اور نون وربل ہوں گے دین اکیڈیمک انگلیش کی کوسشن الگ ہوں گے فیزیکل کی الگ اور میٹس کی الگ ہوں گے یہ دونوں ٹیسٹ آپ کو پاس کرنے ہوں گے میرٹ لسٹ کب لگے گی جب آپ لوگ اپنا ٹیسٹ پاس کرنے گے اس کے بعد میرٹ لسٹ لگے گی تھرٹی ڈیز کے بعد سینٹر فورٹسٹ اپتاباد پشاور ہیدراباد دیئے خان راول پنڈی رحیم یار خان سکر سوات سیالپورٹ فیصل آباد کراچی کھاریاں کوئیٹا لاہور ملتان مزفر آباد یہ آپ کے پاس سینٹر ہیں ایج کرائیٹیریہ اس کا ہے سکسٹین ٹو ٹوئنٹی ون اس کا ایج کرائیٹیریہ پی ایف کمیشن نوٹس ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور ہنڈر پرسنل رکمینڈڈ وربل نان وربل اکیڈیمک کمپیوٹر کمیسٹری میٹس انگلیش ان انٹریو پیسچن اور جس کی پرائز ہے سکس ہنڈر تو یہ آپ کا سیم ٹو سیم اسی سے یہ آپ کا ٹیسٹ آئے گا ہنڈر پرسنل رکمینڈڈ نوٹس ہیں اور اس میں ایک رہ گیا جو کہ فیزکس فیزکس کی بھی آپ لوگ کو نوٹس ملیں گے تو یہ سارے آپ لوگ کو نوٹس سکس ہنڈر میں ملیں گے آپ کو کوئی اکیڈمی جوائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس ہی نوٹس آپ کا ٹیسٹ کلیر ہو جائے گا نیکسٹ آپ کی ہائیٹ کتنی ہونے چاہیے فائیف فیٹ فور اینچ مینیمم 162.5 سینٹی میٹر جی ڈی پی جنرل جوٹی پائلٹ ایج لیمیٹ اس کی سکسٹین تو ٹوئنٹی ٹوئیرز فرسٹ نومبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور تک نیشنلیٹی میل سیٹیزن آف پاکستان کین اونلی اپلائی فور جی ڈی پی ہائیٹ فائیف فیٹ فور انچ ویجن سکس بائی سکس آپ کی آئی سائیڈ سکس بائی سکس ہونی چاہیے اگر آپ کی آئی سائیڈ سکس بائی سکس لیے تو آپ لوگ اپلائی نہیں گر سکتے ایڈوکیشن ایف ایسی آپ لوگ انجنیرنگ ہو پری میڈیکل اور آئی سی ایس سکسٹی پرسنٹ مارکس ان ایف ایسی نیکسٹ ایرونٹیکل انجنیرنگ ایج سکسٹین تو ٹوینٹی 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 نیشنلیٹی میل سیٹیزن آف پاکستان ہائیڈ فائی فیٹ فور انچ ایڈوکیشن ایف ایسی اس کے لیے آپ لوگ کی پری انجنیرنگ ہونی چاہیے اگر آپ لوگ نے آئی سی ایس کیا تو آپ لوگ اپلائی نہیں کر سکتے اس کے لیے پری انجنیرنگ لازمی ہے ہی۔ 60% ایڈو کسٹن ایڈو کسٹن اید آف کی FSC pre-engineering pre-medical or ICS 60% marks in FSC Next admin and special duty Age 16 to 22 years Nationality male citizen of Pakistan Height feet 4 inch اس کے لئے education FSC with pre-engineering pre-medical and ICS 60% marks in FSC یہ minimum marks اس کے 60% ہے Next is logistic course Age 16 to 22 years Nationality male citizen of Pakistan Height 5 feet 4 inch Education آپ کی FSC with pre-engineering pre-medical and ICS 60% marks in FSC یہ آج کے ہماری ویڈیو اگر آپ لوگ کو ڈیٹیل اور چاہیے تو یہ نیچے نمبر جیون ہے 03436002599 آپ لوگ اس پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ کو فل ڈیٹیل اور بتا دی جائے گی کہ آپ لوگ نے کیسے ٹیسٹ کے لئے پرپریشن کرنی ہے ویڈیو اچھی لگے ہو تو لائک کریں اور اگر کوئی بھی پیسچن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور آپ لوگ نوٹس لازمی بائک کریں تاکہ آپ لوگ کی پرپریشن اچھی ہو سکے آپ لوگ کو ایک بک بھی پروائیڈ کی جائے گی ایئر فورس کی ساتھ میں فری آف پاسٹ تھنکس فور واشنگ سٹے بلیس لائک اور سبسکرائب می یوٹیوب چینل فور مور ویڈیوز اللہ حافظ